پی ڈی ایم کا تحریک ادم اعتماد لانے کا اعلان جمہوریت کی فتح قرار بلاول بھٹو کہتے ہیں عمران خان پر عوام کا اعتماد اٹھ چکا اب پارلیمان کا اعتماد اٹھانا ہے مسلط کیے گئے سیلیکٹڈ اور کٹپتلی نظام سے حساب لینا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کا گھر جانا عوام کے مسائل کا حل ہے پی ڈی ایم نے وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں تیاری کے بغیر تحریک ادم اعتماد کی تاریخ نہیں دیں گے حکومت کی حلیف جماعتوں سے رابطہ کریں گے انہوں نے کہا کہ دو محاضوں پر جنگ لڑنا دانشمندی نہیں جن کے ہاتھ میں کھیل تھا اب ان کے ہاتھ سے نکل گیا پی ڈی ایم کا لانگ مارچ 23 مارچ کو ہی ہوگا مولانا فضل الرحمن کا عاصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ سیاسی امور پر مشاورت عاصف علی زرداری نے کہا کہ تحریک ادم اعتماد کے معاملے پر اپوزیشن کے ساتھ ہیں مولانا فضل الرحمن بولے حکومت کے اتحادیوں سے جلد رابطہ کریں گے مولانا فضل الرحمن کی عاصف علی زرداری کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز تین روزہ دورے پر آج ملتان پہنچیں گے حمزہ شہباز شریف آج جلال پور پیر والا میں رکن صبائی اسمبلی رانہ اعجاز احمد نون کے گھر جائیں گے اور جلال پور پیر والا میں کسان کنونشن سے خطاب کریں گے ٹاپ ٹین میں شامل نہ ہونے پر شاہ محمود قریشی بھی ناراض وزارتوں کی کارکردگی جانچنے کے طریقہ کار پر سوال اٹھا دیئے وزیر آزم کے معاون خصوصی شہزاد عرباب کو اپنی کارکردگی لکھ بھیجی کہا پہلی سہمائی میں چھبیس میں سے بائیس اہداف حاصل کیے ہمارے کام پر کسی تشویش کا اظہار نہیں ہوا علی محمد خان اور حماد عزر پہلے ہی مایوسی کا اظہار کر چکے کرونا مزید چوالیس افراد کی جان لے گیا چوبیس گھنٹے کے دوران تین ہزار انیس نئے کیسز ریپورٹ کرونا مصبت کیسز کی شرعہ پانچ فیصد سے زائد ریکارڈ ہیدر آباد میں مصبت کیسز کی شرعہ چودہ فیصد تک پہنچ گئی چیئرمن پپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری دورہ جنوبی پنجاب مکمل کر کے ملتان سے کراچی پہنچ گئے دورہ میں بلاول بھٹو زرداری نے ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کیا پارٹی عہدداروں سمیت مختلف وفود سے ملاقاتیں بھی کی فتوحات کا چھکہ لگانے والے سلطانس کو ہار کا جھٹکہ لاہور کلندرز نے ایونٹ کی ناقابل شکست ٹیم کو بہ آسانی شکست دے دی ایک سو تیراسی رنز کے تاقب میں ملتان سلطانس کی ایک سو تیس رنز پر بتی گل زمان خان کے تین شکار شاہین آفریدی، حارس روف اور راشد خان کی دو دو وکٹیں آج کوئٹا گلیڈیٹرز کا مقابلہ اسلام آباد یونائٹڈ سے ہوگا روس کسی بھی وقت یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے امریکہ کی اپنے شہریوں کو چوبیس گھنٹے میں یوکرین سے نکلنے کی ہدایت امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سویلین کہتے ہیں کہ روس کی جانب سے یوکرین کی سرحد پر مزید فوجی بھیجنے کا سلسلہ جاری روس بیجنگ میں جاری سرمایہ اولمپکس کے دوران حملہ کر سکتا ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان اسلام آباد میں شام یا رات کے اوقات میں مطلع جزوی عبر آلود رہنے کی پیش گوئی لاہور کا آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر ائر کوالٹی انڈیکس دو سو پانچ ریکارڈ گلگت بلتستان اور کشمیر میں موسم شدید سرد رہے گا اور رفتار اور مہارت کا امتحان چولستان جیپ ریلی میں تیز رفتار گاڑیوں کے دلچسپ مقابلے سٹاک کیٹگری میں ستاسی گاڑیاں ان ایکشن تین خواتین رائیورز بھی ریس میں شریک ہیں